ہلو فرنڈز گوڈ مارننگ آج ہم جس پلانٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے آپ نے اکثر اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت ہی زیادہ پایا ہوگا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دیتار کے پیڑ یعنی کی سیڈرز ڈیوڈرہ کے یہ پلانٹ قریب سو سے دو سو سال تک زندہ رہتا ہے اور یہ ہمارے بہت سارے روگوں میں بھی بہت زیادہ ہیل فل ہوتا ہے جیسے آستما, بخار, آرثرائٹس, ہیڈیک, پائلز, مرگی, کیڈنی یا پھر یورینری پروبلمز میں بھی یہ بہت زیادہ مددکار ہوتا ہے گلے کا درد ہو یا پھر ڈائوٹیز کو کنٹرول کرنا ہو آپ ہمیشہ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں پر بہت سارے لوگوں کے یہاں ڈاکٹرز جلدی آویلیبل نہیں ہوتے تو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ میڈیسنز ہی بہت زیادہ ہیل فل ہوتی ہیں ان کی بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے میں آئیر ویدک ترشتی سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پیرالائسز, کیڈنی سٹونز, فیور, لاؤس آف اپٹائٹ سٹمک ایک, فنگل انفیکشن یا پھر پیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے میں بھی بہت زیادہ کارگر ہوتا ہے اس میں انٹی سپٹک, انٹی فرٹیلیٹی, انٹی انفلمیٹری اور ڈیوریٹک پروپرٹیز, ایسٹریجنٹ اور انٹی وائرس پروپرٹیز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کی آپ کون کون سی ریمیڈیز یوز کر کے اپنی ڈی ٹوڈے لائف کی پروپلمز کو سولف کر سکتے ہیں اگر اس کی سب سے پہلی میڈیسن کی بات کریں ہم تو اسے آپ سینی کے درد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیودار کے پیڑ کی دو گرام چھونڈ کو لے کر اور پانچ گرام گھڑ میں ملا کر اسے گھونٹ کر گھولی بنا لیں اور اس کا سیون کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سینی کا درد بہت ہی جلدی ٹھیک ہوتا ہے اسے آپ اپنے ہردے روک کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ہارڈ پروپلمز کے لیے اگر آپ دیودار اور سونٹ کو پیس کر اس کا کاڑھا بنا کر پیئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیپی بہت ہی جلدی نورمل ہوتا ہے اگر آپ اس کا پریوگ بکھار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دیودار گلوئے اور پیپلی کو ملا کر اس کا کاڑھا اگر آپ پیئیں تو اس سے شریشت دوا تو شاید ہی کوئی ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیڑ جو ہمارے اتنی ساری پروپلمز کو سالف کرتے ہیں تو اگلی بار جب بھی آپ پہاڑوں پر جائیں تو نہ کہ ایول پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھیں بلکہ ان پیڑوں سے ہونے والے جو ان کے پریوگ ہیں جو آپ ان کے میڈیسنل یوز ہیں اس کو کر کے اپنی چھوٹی موٹی دکتوں کو بھی سالف کر سکتے ہیں تکیو شکریہ